اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوٹیوب چینل ریل پریکٹیکل کے توسل سے تمام دوستوں کے حدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تو جی امید کرتے ہیں کہ تمام دوست حریت سمگے تو جیسا کہ ہم اس سے پہلے ویڈیو بنا کے آپ کو دکھا چکے ہیں کہ ہم ایک پریکٹیکل کر رہے تھے شنگرف ٹاکی پاس کا تو وہ جو شنگرف ٹاکی پاس تھی وہ آج الحمدللہ ہمارا جو ایک اقلا مرخلہ ہے وہ مکمل ہوتا ہے تو ہم نے یہ شنگرف جو ہے ٹاکی پاس کا ایک نقص جو مرخلہ تھا وہ ہم نے کلیر کر لی ہے تو اب ہم ہمارا جو لاسٹ جو مرخلہ رہتا ہے اس شنگرف کو آگے ایک دابو میں پکانے کا تو اس کے ساتھ جتنے بھی نئے آنے والے ساتھی ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور انشاءاللہ بہت جلد ہم اس شنگرف ٹاکی پاس کا جو ریزلٹ ہے وہ آپ دوستوں کے ساتھ مکمل شیئر کریں گے تو صاحب نسخہ کے اوپر تو ہمیں جی بہت بے حد افسوس ہے کہ جنہوں نے اس میں جو ہے نا وہ چابی رکھی تھی لیکن الحمدللہ آپ جیسے بائیوں کی دعا اور آپ جیسے محلس دوستوں کی وجہ سے ہم اس چابی کو سمجھ لے کے کھوجنے میں کامیاب ہو گئے ہیں تو انشاءاللہ بہت چلد آپ دوستوں کے سامنے پیش کریں گے تو جی یہ ٹیسٹ ٹیوب ہم نے تقریباً جو ہے کم سے کم ہم نے ستر سے ایسی گھنٹہ جو ہے یہ کو پکایا ہے تو اب ہم اس کو جو ہے نا وہ نکالتے ہیں اس میں جو ہم نے شنگرف رکھی تھی اس کو ہم اب نکالتے ہیں تو یہ ہے اس طرح تو شنگرف نہیں نکلے گی ہمیں اس ٹیسٹ ٹیوب کو توڑنا پڑے گا تو پہلے تو میں ڈر گیا تھا کہ شاید اس میں جو شنگرف ہے وہ اپنا شاید نہ ہو شاید وہ جل گئی ہو لیکن تو جب میں نے اس ٹیسٹ ٹیوب کو توڑا تو میں خود حیران رہ گیا کہ اس میں شنگرف جو ہے وہ بلکل باوزن جو ہے وہ ہمیں ملی ہے تو یہ بس جی آپ تمام بھائیوں کی دعائیں ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ آپ دوستوں کے لیے جناب بہترین سے بہترین عمل جو ہیں وہ آپ دوستوں کے لیے لے کر آ رہے ہیں اور اس کا مکمل پریکٹیکل کر کے آپ کو دکھا رہے ہیں تو بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ظاہر ہے جہاں پہ اچھائی ہوتی ہے وہاں پہ وہ رائی بھی جو ہے وہ وہی موجود ہوتی ہے تو بہت سے جو لوگ ہیں وہ بس الٹا سی داکومنٹ کرنے سے باز نہیں آتے تو اس وجہ سے جو ہے نا ہم نے بھی پھر ان کے لیے ایک بندوست کیا ہوا ہے کہ میں نے پہلے بھی بولا تھا کہ ہم اس میں چابی رکھیں گے لیکن پھر بھی ہم نے اس میں چابی نہیں رکھی تھی تو اس نسخہ میں ایک چابی ہے تو یہ جناب شنگرف جو ہے یہ نکل آئی ہے جی تو اب ہم اس کو نہ توڑیں گے اور صاف کریں گے تو یہ صاف کرنے کے بعد جو ہے نا یہ ہمارے پاس شنگرف ہے جس کا وزن تقریباً پندرہ گرام ہے تو یہ پندرہ گرام اس کا وزن ہے تو ہم نے جب لی تھی تو یہ تیرہ گرام اس کا وزن تا ہو تو اس کے ساتھ میں نے کچھ گندک ہویا ہے راجلی ہوئی ابھی اس کو اوپر جو ہے وہ لگی ہے ہم اس کو اچھی طرح سے صاف کریں گے اور صاف کرنے کے بعد ہم اس کا ایک اور اگلا جو مرحلہ اس کو دابو میں پکانے کا تو وہ انشاءاللہ دابو بنا کے اس میں پکا کے تو آپ دوستوں کے ساتھ اس کا مکمل رزلٹ شیئر کیا جائے گا تو جب تک یہ مکمل نہ ہو تو میری ریکویسٹ ہے کہ کوئی بھی دوست اس کو شروع نہ کرے تو جب انشاءاللہ اس کا فائنلی رزلٹ آئے گا تو آپ تمام دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کیا جائے گا تو اسی کے ساتھ جو ہے وہ آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری جو ہر نئی آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ تک بہ آسانی سے پہنچ سکیں اور آپ تمام دوستوں میں سے ایک دوست نے ہم ایک عمل بتایا تو ہم کوشش کریں گے بہت ہی جلد اس کو جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی ہم پریکٹیکل کر کے تو آپ دوستوں کے لیے وہ بھی عمل لے کے آئیں کہ تو اس کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ اگلی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں